ڈیٹ ٹائم فارمولا کے لئے کوئی بھی ڈیٹ ہے ہماری مال لیجئے اس میں سے مجھے الگ کرنا ہے اس میں سے ہی الگ کرنے مال لیجئے ہم یوز کریں گے اپنا ایک فرمولا ڈیٹ کا اس کو پوری ڈیٹ انٹر کر دیں گے ڈیٹ نکال کے دے دے گا منت کا فرمولا ہے جو منت نکال کے دے دے گا ڈیئر کا فرمولا ہے جو آپ کو ڈیئر نکال کے دے گا آپس آپ کو مائل کرنا ہے تو ڈیٹ کا فرمولا ہے جس کے اندر تین پیرامیٹر ہیں ڈیئر مان تھرڈ ڈیٹ تو ڈیئر آپ کے دیں گے یہاں سے منت کے ہاں سے اور تیئر تو ان کو یہ اس طرح سے فرمیٹ کر دیں گے تو آپ ڈیریکٹلی جوڑ سکتے ہیں منت جوڑنے دو مہینے جوڑنے والے ہیں مہارے پاس ڈیٹ کا فرمولا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اسٹارٹیٹ دیجئے اور جتنے منت سے جوڑنے ہیں یہاں جوڑ دیجئے یہاں سے دے دیجئے یہاں لکھ دیجئے دو مہینے جوڑنے والے ہیں دن ہمیں ڈیئر جوڑنے ہیں ڈو ڈیئر جوڑنے ہیں ڈیئر کے لئے یہاں اب یہاں تو ڈیئر لگا سکتے ہیں ڈیئر کیسے ڈیئر دیا میں نے منت دینے ہوتے جہاں جیسے دو منت ہے دو سال ہے تو اس کو دیکھے ڈیوائیڈ بائی بارہ کر سکتے ہیں ملٹپلائیڈ بائی بارہ کر سکتے ہیں تو اترے مہینے جو دیتا ہے تو یہ جو جاتا ہے یا پھر ڈیئر کیلی جوڑنا ہے تو آپ ڈیئر دیجئے اس میں دو دن دو مہینے تین مہینے اور دو سال جو تو اس کے لئے واپس یہی ڈیئر کا فارمولا ڈیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیئر کے فارمولا میں نے ڈیئر چھوز کیا پلس میں میں نے کیا کیا یہ ڈیئر کا فارمولا ڈیئر پلس میں یہاں سے یہ یہ اس طرح سے کلپلیشن دے سکتے ہیں یہاں سے منٹس ٹھوز کیا کمالا آکے یہ کر سکتے ہیں پلس لگتے ہیں منٹ دے دیا مہینے اور دو دن دے مہینے اور دو دن جوڑ کر آپ کی دیئر بننے کی ہوئی نیکس جس پہ دیکھتے ہیں جسے آپ کو کسی دو ڈیٹ کے بیچ کے ڈیپ ڈیز نکار رہے ہیں مان لیجئے جیسے کہی گا ایک کرولی چودہ چودہ ہے اور ایک جون دو ہزار چودہ ہے اس کے بیچ میں کتنے ڈیز ہیں وہاں نکالنے ہیں تو نورمال مینس چاہتا ہے کہ گریٹر میں چلے سر والی ڈیٹ آپ مینس کر جائیں گے آپ کے آ جائیں گے مان لیجئے آپ کو سیٹرڈے سنڈے کر کے نکالنے ہیں کہ برکی ہوتے ہیں کتنے ہیں تو آپ کے پاس نیٹ ورک دیز کا فارمولا ہے جس میں آپ سٹارٹ ڈیٹ دیں گے انڈ ڈیٹ دیں گے بیچ کے ورکنگ ڈے آپ کو بتا دے گا سیٹرڈے سنڈے سکپ کر دے گا اس میں ایک اور چیز ہے کہ مان لیجئے اس کے بیچ میں کہیں ایک چھٹی پڑی ہمارے پاس ایک لسٹ پڑی ہے وہ کہ تیس مائی کو چھٹی رہی ایک اپریل کو رہی تو آپ اس کے اندر نیٹ ورک ڈیز کے اندر سٹارٹ ڈیٹ این ڈیز اور وہ لسٹ دے سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے چونس کر سکتے ہیں اس لسٹ کو جیسے سرکاری شٹی ہوتی ہیں سکپ کر دے گا اور آپ کو بتا دے گا دو اچھے ہوئے جن دکھنے ٹھیک ہے جن اسی طریقے سے آپ دیٹ ہے کسی آفس میں جاتے ہیں ایک تاریخ ہوگی اور وہ بول رہا ہے آپ سے کہ آپ تیس ورکنگ ڈیز کے بعد آجائے ہیں تو کیا ڈیٹ رہے گی انتے ہیں تیس ورکنگ ڈیز کے بعد سیٹڈ سنڈے سکپ کر دے گا تو جیسا نیٹ ورک ڈیز اسی طرح ورک ڈیز کا فرکشن ٹھیک ہے جن سٹارٹ ڈیٹ ڈیز اور اس میں بھی ہالڈی ڈی والا اپشن ہے اگر ہالڈی ڈیٹر کے چیز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے لائی ڈیٹر ہے ٹھیک ہے جن اتنے ورکن ڈیز پا ٹھیک ہے 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 تو جیسا کہ آپ دیکھیں پانچ میں کیا دکھا رہے ہیں آپ کا 1,2,3,4 saturday,sunday سے ہوتا ہے 7 تک نمبر سے ہوتے ہیں اس کا دیکھنا ہے کہ تو 1,2,3,4 اس طرح سے کر کے دے گا دو آپشن ہیں سیریل نمبر اور ریٹرن ٹائل تو دو تیل طرح کے آپشن چلتے ہیں ریٹرن ٹائپ میں اگر آپ ویلیو دیتے ہیں تو اگر آپ اس میں نورمل ہی کیا ہے سنڈے کے لئے ایک دیتا ہے اور سنڈے کے لئے ساتھ دیتا ہے مطلب یہ ایک سنڈے سے سٹارٹ کرے گا جیسے کہ کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے ایک کا مطلب سنڈے دو کا مطلب منڈے اگر اس میں ایک دیتے ہیں تو ایک منڈے کو دے گا اور سنڈے کو ساتھ دے گا اگر دو دیتے ہیں اس کے اندر تو منڈے کو زیروں دے گا سیٹرڈے کو سکس میں اگر اس میں میں بند دیتا ہوں تو منڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سنڈے ہو جاتا ہے تو پانچ اس حساب سے ہمارا ریڈا کیا فائیڈے سیٹے جی تیرہ نومبر کو دیکھ لیتے ہیں تیٹ کونسی یہ تیرہ نومبر اس میں سنڈے لکھا ہوا نہیں آتا ہاں فائیڈے ساتھی مطلب اگر دی لکھا ہوا نہیں آتا یہ تو کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ سنڈے ہو گیا منڈے ہو گیا یہ سنڈے لکھا ہوا جائے یا منڈے ٹوکے اس طرح سے لکھا ہوا نہیں آتا دیکھا ہوا کرنے کے لئے آپ کے پاس ٹیکسٹ کا فارمولا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ویلیو دیجئے اور لکھے ہوئے کے لئے ہمیں کیا آپ کرنا پڑتا ہے امیل نہیں اگر تین بار دیکھا کورمیٹ کرتے ہیں ڈیڈیڈیڈی کرتے ہیں تو سنڈے منڈے لکھا دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آ دیکھا چار بار دیتے ہوئے اس کے اندر ٹھیک ہے پھل دینے میں آ جائے ٹھیک ہے جی مبال دیجئے آپ کو یہ اسی فارمولا کے تروں چاہیے تو ایک فارمولا ہم لگا سکتے ہیں چوز کا بنا سکتے ہیں انڈیکس نمبر کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا فارمولا کیسان آئی ہے پہلے تو مجھے سنڈے منڈے دکھا ہوا چیز ایک جگہ سنڈے سے لے کر سٹر ڈیٹر یہاں اس کو پہلے میں کر دیتا ہوں فارمولا کیسان آئی ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں جسٹی فائی والا یہ اوپشن یہ کیا کروں گا یہاں سے ریپلیس کیا کرنا ہے مجھے سپیس کو ریپلیس کرنا ہے انورٹڈ کاما کاما اور انورٹڈ کاما سے ریپلیس کر دوں گا یہاں پہ لگ گیا آگے والا میں خود لگا دیتا ہوں اس کے آگے پیچھے یہاں اسپیس نہیں تھا یہ لائم فوری میں نے کوپی کر دی اب یہاں لگانا ہے تو یہاں پہ لگاؤں گا چوز یہاں سے انڈیکس نمبر چوز کرلوں تو کاما کرتے ہیں ہاں باقی بھی دیتے ہیں چوز چوز کر کے بھی لا سکتا ہوں میں چاہوں تو ٹھیک ہے جیس چوز کے اندر اس کی جگہ یہ فارمولا لگا سکتا ہوں کون سا فارمولا ہم نے یوز کیا تھا اور یہاں سے ایسے چوز کر دی تو ایک ہی فارمولا میں آپ کا تو سب کچھ سکتا ہے دن آپ کے پاس ہے کہ جیسے date of birth calculation میں ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کہتی ہے کہ ایک جنوری 2014 2014 کو آپ کی rate of birth 25 تک ہونے چاہیے سرکاری فارم ہوتے ہیں کہ 25 سال تک ہونے چاہیے تو اس کے لئے ہمیں نکالنے کے لئے کہ ہم کتنے دن کے ہوگا ہے کتنے سال کے ہوگا ہے ہمارے پاس ایک function وہ آپ کی list میں نہیں آتا ہے یہ جو list ہے اس کے اندر نہیں آتا ہے اس کے لئے اس کو کیا کرتے ہیں تو dated ایک function لیتے ہیں پہلے actual date of birth ڈال دیتے ہیں کوئی بھی date of birth ڈال دینا 1986 86 date of birth date of birth date of birth کوئی suggestion نہیں آتا ہے کیونکہ special formula آئے گئے اس میں کیا دیتے ہیں ہم پہلے start date دیتے ہیں یہ آپ کی date of birth اور دے دیں گے اس کے بعد ایک format دینا پڑتا ہمیں جیسے day نکالنے ہیں total اگر ہم دی کریں تو total days بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی total month نکالنے ہیں کہ کتنے مہینے total ہو گئے تو dated اس میں started ended اور یہ 7 ڈال دیا تو وقت یار کے لیے day date start date ended اور وائی ڈال دے گئے تو بھی بتا رہے گے کتنے total دین ہوئے total مہینے ہوئے total سال ہوئے پر میں نے بتایا 27 سال تین مہینے دو دن اس طرح سے ہمیں دیکھیں یا جو بھی اسی طرح سے تو یہ نکالنے کے لیے تو وہی رہے گا سیم فارمولا اس کے لیے تو کوئی چینج نہیں گے اور ماند لیجے منت یا دے نکالنا ہے تو ہمارا دیٹی دیپ کا فارمیٹ ویسا ہی لگے گا سٹارٹ دیٹ اینڈ ڈیٹ اور یہاں جو ہم نے دی دیا تھا جانا وہاں دے رہے گی ایم ڈی ایم ڈی کا منتظر ہے منت آفٹر ڈیٹ جیسے سبتار تارک پورا منت پورا ہو اس کے بعد اتنے دن ہوئے تو وہ بتائے گا منت آفٹر ڈیٹ تو صحیح جوز کیا ہے میں نے ایم ڈی ایم ڈیٹ ایم ڈیٹ ایم نہیں لگا ایم چودہ دن اسی طرح سے منت نکال لیں تو دیٹی ڈیٹ کا فرمولا لگائیں گے سٹارٹ ڈیٹ ایم ڈیٹ اور اس میں چاہیے ہوتا ہے ایم فارمیٹ یعنی ایر اپٹر منت ایر پورا ہونے کے بعد کتنے مہین آٹھ مہین ہے ہوگا ایر اپنے پاس آئی رہے ہیں نور ویسٹارٹ ڈیٹ ایم ڈیٹ اور ایر چودہ سال آٹھ مہین ہے چودہ سال آٹھ مہین ہے چودہ دن ایک اس میں اور فارمیٹ ہوتا ہے کہ جیسے ماندی جی ہمیں یہ نکالنا ہے کہ ایر کے بعد ٹوٹل کتنے دن ہوگا ہے جیسے ستائیس سال منت منہ نہ باتا ہے منت کی بجائے مجھے دن بتا دے کہ اتنے دن دو سو دن تین سو دن سال کے پہلے پہلے بات تو جس طرح سے ہم نے یہ بائی ایم لگایا تھا اسی طرح سے وائی ڈی لگا سکتے ہیں مردب ایر آفٹر ڈیٹ سٹار ڈیٹ ایڈ ڈیٹ وائی ڈی ایک سو پتے دن ستائیس سال ایک سو پتے دن تو اس طرح کی کی کلکولیشن آپ کر سکتی ہیں ی سفر فیر م سفر فیر م ب سفر و جو ی ایر آفٹر مانکیں امتی year after days month after days اور yd year days after month days after year year after days year after days یہ فارمیٹ اس میں ہمارے چلتے ہیں then اس کے بعد جیسے آپ کو today کی date چاہیے تو today کا فارمولا ہے now کا فارمولا ہے date and time دونوں return کرتا ہے current date current time اس کے بعد آتے ہیں ایک اور چیز ہے مال دیجئے کسی منت کی end کی date نکال نہیں ہے کہ اس کی ending date کیا ہوگی کیونکہ ہر مہینے میں confusion ہوتی ہے کی کونسی date last time کسی بھی date میں year month کا فارمولا لگائیں گے year month end of month سیلیکٹ کر کے start date میں date ڈیرہ دیلی ہم منت میں zero دیجئے میں تو یہ آپ کو end کی date return کرے گا ہر منت کی ٹھیک ہے نہیں بٹ اگر میں zero کی جگہ one دے دیتا ہوں تو اس date سے اگلے منت کی دے گا november کی date جس دسمبر کے last date دو دے دیں گی دو مہینے بعد کی end date دے گا تو اس حساب سے چلتا ہے year month then اپنا time کے پاس آتے time کی سے چلتا ہے کوئی بھی time ہے ایسی یہ time تو اس میں کیا ہوتا اپنا hours minute اور seconds آر کے لیے آر کا فارمولا ہے منٹ کے لیے منٹ کا فارمولا ہے اور second کے لیے second کا فارمولا ہے وابس کمائنڈ کرنا ہے تو time کا فارمولا یہاں سے hour minute اور second سکتی جس میں بھی کیلکلیشن ویسے یوں کی ڈیریکٹ کیلکلیشن ہو نہیں سکتی آنڈ دی جی مجھے جوڑ نا ہے 2 گھنٹ 3 منٹ اور 5 سکتی کیلکلیشن کیلکلیشن جی ہم نے date کا فارمولا کر کے کیا تو ویسے time کا کر سکتی time کا hour plus یہ مجھے والا hour در minute plus میں یہ مجھے والا minute کر دیکھیں اور second plus میں یہ والا second کر دیکھیں تو آپ کے time جو ہوا یہ آپ ہوا ہے ٹھیک ہے جب ٹھیک تو total calculation اس طرح سے ہوتی ہے جیسا کی آپ جات تھی میں نے پہلے ہی بتا تھا جیسے current date اور current time اس میں فرق کیا ہوتا ہے date جو ہوتی ہے اپنی numbers میں آتی ہے decimal کے بعد ہمیشہ time آتی ہے اس میں دیکھ مجھے اس طرح کے time سے time alak کر نہ ہو تو میں سیدھا minus کر سکتوں greater میں سے lower minus کر دیا میں پاس time آ دیا time format میں کر ہوا current time دکھا دے گا اس طرح سے formula بار برد کرتا ہے عمال لگی over time نکال لائے کہیں آپ نے کچھ start ہے اپنے پاس اور ان out time خوال رگی خوال ہوا سکتا اگر ڈیو موسیقی یہ جس تائم کی فارموس لو آ جہا پر آپ کے فارمیٹ صحیح لے نمبر ورڈت کا دنیا رہنا پڑے گا کے ٹائم میں کبھی ریزلٹ صحیح موسیقی آٹھ گھنٹے کے بعد جتنے آ رہوں اس کو پچاس روپے گھنٹہ ہمیں پھر کے پی کرنا ہے سب سے پہلے نکالیں گے کہ وہ کتنے گھنٹے اندر رہے تو کیا کریں گے سمپل سا ہے اپنے پاس یہاں سے مائنس کر لیا اس کو گریٹر میں سے لور کو مائنس کر لیا یہاں کچھ طرح سے سمیں آ رہا ہے اور نہیں تو اس سے نہیں تو آپ ایک چیز اور کر سکتی ہیں آور نکال دیجئے گریٹر والے یہاں مائنس کر دیجئے اسے لوہر والے آرکس کتنے گھنٹے ہوں گے یہ آپ کے لئے جائے گی تو یہاں سے میں ہوں کیا اور اس کو نمبر جنرل فورمیٹ میں دیکھتا ہے اپنے گھنٹے ہوں گا ٹھیک ہے یہ تیرہ گھنٹے پندرہ گھنٹے نو گھنٹے ساتھ گھنٹے اب مجھے نکالنا ہے کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کون پوائنس ہے تو میں دیکھتا ہوں اگر یہ ہمارا کریٹر دین ہے آٹھ سے تو یہاں پہ کیا کر دیں یہ مائنس آٹھ کر کے بھی دیں ٹھیک ہے جی ادروائیز زیرو کر دیں greater than اور equal to 8 پہ ڈال دیں ایک فارمولہ لگا دی ہاں تو اتنے اتنے ایکسٹرہ گھنٹے ہوئے پھر سمپل کیا کرنا ہے پچاس سے مائنس آٹھ کر دیں تو تو ہی اس طرح سے ہمارا overtime نکل آیا ہمارے لیجے ان سب کو ایک ہی فارمولہ میں کرنا ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ایک ہی فارمولہ میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے ہر ایک فارمولہ کو اپنے آپ سے پری کرنا پڑے گا یہاں پہ سب سے پہلے یہاں دیتھٹی پور ہے وہاں پھل فارمولہ آنا چاہیے جیسے اس میں بریکٹ کی ضرورت نہیں ضرورت وہاں نیتی پر یہاں پڑے گی کیونکہ یہ مائنس کے ساتھ ایک پڑے گا ایک پڑے گا یہاں پڑے گا یہاں مائنس میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گا پیسٹ کر دیا میں ایک فارمولہ یہ ہو گیا آپ نا دن مجھے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی ای تارٹی فور میں جو فارمولہ چاہیے ایک پڑے گیا اور یہاں ای تارٹی فور میں ساتھ ایک پڑے گا یہ پڑے گا یہ پڑے گا دیکھیں آپ کا ایک پڑے گا دیکھیں آپ کی فارمولہ ہو گیا اس کی ضرورت نہیں تو یہ آپ کا نکلا ہے یہ دیکھیں اور دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس دیکھیں ویلیو کا پڑے گا کمی بھی کوئی بھی دیکھیں ٹیکسٹ میں آ رہی ہے سٹینک پہ ہوگی جیسے ٹیکسٹ میں آ رہی ہے تو وہ یہ دیکھیں ایکچواری ٹیک میں بدل دے گا جس پر کیلکولیشن ہو سکتے ہیں مال دیجئے فارمولا کے تو کنکٹینیٹ کروا کروا کے آپ نے بنا دیا اس ٹین کو تو اس کیس نہیں کر سکتے ہیں اس کا یوز ڈیٹ بہت دیکھیں جیسے کہ مال دیجئے میں نے جا کیا یہاں پہ ڈے یہاں پہ مند اور یہاں پہ ہی ہلی تھا اور یہاں میں نے ڈیٹ کا فارمولا را ڈیوز کر کے ڈیٹ ویلیو کر دیا تو اس کو میں کر سکتا ہوں ہاں اس کو ایسے نہیں ہوگا ستم بار اس طرح سے دینے پڑے گی ڈیٹ ویلیو کر کے کنکٹینیٹ کر کے مال دیجئے میں نے وہ بنا دیا ڈیٹ ویلیو ڈی ڈی ڈ 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 نہ سمجھ آئے تو میں بتا کریں سر اس کی ویڈیو بھی بھیس ہے نا ہاں بالکل